آنے والے دنوں جو ہیں وہ ریئر سٹیٹ سیکٹر کے لیے بہتری کی طرف جارے ہیں ریئر سٹیٹ سیکٹر پہ اگر ہم بیجا ٹیکسز لگائیں گے تو سب سے بڑا سب سے زیادہ جنریٹ ہونے والا ریونیو جو ہے وہ اور مزید کم ہو جائے گا پھر ریئر سٹیٹ سیکٹر کی جو مردہ ابھی اس وقت مردہ حالت میں اس پہ دوبارہ جان پڑ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں میں ہوں شیخ آسف سی ای او پاکستان پواپٹیز باک آغاز لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک ہستی پر جو کہ وجہ ایک کائنات ہے دوستو سخت موسم میں سخت گرمی میں ایک تھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح کچھ نیوز ریئر سٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے بجڈ کے اندر آنے والی ہیں یا اس پہ ان تجاویز پہ کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے محسوس ہو رہا ہے جس طرح آنے والے دن جو ہیں وہ ریئر سٹیٹ سیکٹر کے لیے بہتری کی طرف جا رہے ہیں جی ہاں دوستو کچھ تجاویز ہیں جو کہ حکومت وقت نے یہ جان لیا ہے کہ ریئر سٹیٹ سیکٹر پہ اگر ہم بیجا ٹیکسز لگائیں گے تو سب سے بڑا سب سے زیادہ جنریٹ ہونے والا ریونیو جو ہے وہ اور مزید کم ہو جائے گا جو پچھلے تقریباً ایک سال سے آل ریڈی مشکلات کا شکار ہے جی ہاں دوستو تجاویز میں جو فائلر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کریں گے اور جو نون فائلر ہیں ان کی حوصلہ شکنی کے لیے انہوں نے ان کے مزید شکنجہ پلوز کریں گے دوستو ریئر سٹیٹ سیکٹر میں ون پرسنٹ فائلر کے لیے اور نون فائلر کے لیے چار پرسنٹ ٹیکسز کی تجاویز ہیں اوورسیز کسٹمر اوورسیز کلائنٹ جو کہ ایک بہت بڑا پاکستان ریئر سٹیٹ سیکٹر میں اپنا سرمایہ لگانے والا سیکٹر ہے اس کے لیے خصوصی مراعات جو ہیں اس کی تجاویز ہیں اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے اس سے سابقہ حکومت اس حکومت سے جو پہلے والی حکومت تھی جو اس دگر پر چل رہی تھی اور ریئر سٹیٹ سیکٹر میں بے تہاشا فلو کے ساتھ جو ہے وہ پیسہ اوورسیز کمیونٹی پاکستان میں بھیج رہی تھی دوستو اگر اس حکومت میں بھی اس طرح کی تجاویز کو آگے لے کر جائیں گے تو مجھے بڑی امید ہے کہ ریئر سٹیٹ سیکٹر جو کہ اس وقت تک بہرانی کیافیت کا شکار ہے یقین مانئے وہ دوبارہ سے ایک ٹریک پر آجے گا دوستو یہ تجاویز ہیں جو ہم مختلف فل سور سے مختلف اخبارات سے اور مختلف ذرائع سے اکٹھی کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں میرے حساب میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایک بار پھر ریئر سٹیٹ سیکٹر کی جو مردہ ابھی اس وقت مردہ حالت میں اس پر دوبارہ جان پڑ جائے گی کیونکہ پچھلے ایک سال میں ریئر سٹیٹ سیکٹر میں جس طرح پیسوں کا فلو تھا جس طرح پیسوں کا فلو تھا اوورسیز کمیونٹی بے تہاشا انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی وہ رکھ سی گئی ہے تو ان کا کونفیڈنس بحال کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اب گورنمنٹ اور اوورسیز جو ہے ایک فرنڈلی انویورمنٹ بنائیں تاکہ ریئر سٹیٹ سیکٹر میں دوبارہ سے وہ فلو جو ہے واپس آ سکے کشائن چیزیں تھی اچھی چیزیں تھی اور آنے والے جنوں میں اس کا بڑا بہترین امپیکٹ پڑے گا ریئر سٹیٹ سیکٹر میں تو لہٰذا ایک تھنڈی ہوا کے جھوکے کی طرح یہ خبریں جو میں نے آپ سب پوچھائی کیونکہ بہت ساری ہم پورے دن میں کیونکہ پچھلے کوئی دو تین ہفتے سے پاکستان کے جو حالات دیکھ رہے ہیں یقین مانی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن پھر اب ایک اور امید کی کرن جاگی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے سیٹل ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جلد دیجئے گا اللہ حافظ